ماتھرا میں فاغن ماس کی شکل پکش کی نوہمی کے دن لٹمار ہولی کھیلی جاتی ہے اس دن نندگاؤں کے لڑکے یا آدمی یعنی گوالا برسانا جا کر ہولی کھیلتے ہیں وہی اگلے دن یعنی دشمی پر برسانے کے گوالے نندگاؤں میں ہولی کھیلنے پہنچتے ہیں یہ ہولی بڑے ہی پیار کے ساتھ بینہ کسی کو نقصان پہنچائے کھیلی جاتی ہے اس لٹمار ہولی کو دیکھنے کے لیے ہزاروں بھگت برسانا اور ورندہون پہنچتے ہیں لٹمار ہولی کھیلنے کے شروعات بھگوان کرشن اور رادہ کے سمیے سے ہوئی ماننے تا ہے کہ بھگوان کرشنے اپنے سکھاؤں کے ساتھ برسانے ہولی کھیلنے پہنچ جایا کرتے تھے کرشنے اور ان کے سکھاؤں یہاں رادہ اور ان کے سکھیوں کے ساتھ ٹھٹھولی کیا کرتے تھے جس بات سے رشت ہو کر رادہ اور ان کی سبھی سکھیاں گوالوں پر ڈنڈے بسایا کرتی تھی لاتھیوں کے اسوار سے بچنی کے لیے کرشنے اور ان کے دوست ڈھالو اور لاتھی کا پریوک کرتے تھے پریم کے ساتھ ہولی کھیلنے کا یہ طریقہ دھیرے دھیرے پرمپرہ بن گیا اسی وجہ سے ہر سال ہولی کے دوران برسانہ اور برندہون میں لٹھمار ہولی کھیلی جاتی ہے پہلے برندہون واسی کمر پر پھیٹا لگائے برسانہ کی مہیناؤں کے ساتھ ہولی کھیلنے پہنچتے ہیں پھر اگلے دن برسانہ واسی برندہون کی مہیناؤں کے سنگ ہولی کھیلنے جاتے ہیں یہ ہولی برسانہ اور برندہون کے مندروں میں کھیلی جاتی ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہ عورتیں اپنے گاؤں کے پروشوں پر لانٹھیا نہیں برساتی وہی باقی آس پاس کھڑے لوگ بیچ بیچ میں رنگ ضرور اڑاتے ہیں لٹھمار ہولی کھیل رہے ان پروشوں کو ہوری یارے بھی کہا جاتا ہے اور مہیناؤں کو ہوری یارے نہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے بھگوان کرشن اور آدھا نے مل کر لٹھمار ہولی کی شروعات کی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں موسیقی